نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحللوخ دتمل لسانی یفقہ قلی اللہ مفقیحنا فی الدین الحمدللہ آج کی ہماری دعا ہے دعا کا ترجمہ اس طرح سے ہے شداد بن عصر رضی اللہ عنہ سے مردی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یہ ہے کہ تم پڑھو یہ دعا اور اس دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سویہ کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے میں تیرا بندہ ہوں میں تیرے ساتھ کی ہوئے وعدے پر قائم ہوں جہاں تک میرا بس چلتا ہے اے اللہ میں ہر اس برائی سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھ سے سرزد ہوئی اور جو تُو نے مجھے پر انعام کیا ہے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی معطرف ہوں پس میرے گناہ معاف کر دے کہ تیرے سویہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن کے وقت اس پر یقین رکھتے ہوئے پڑھ لے اور وہ اسی روز شام سے پہلے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے اور جو شخص رات کو ان پر یقین رکھتے ہوئے پڑھ لے اور اسے اسی رات صبح سے پہلے پہلے موت آ جائے تو وہ شخص بھی جنتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6306 تو ہمیں اس دعا کو دیکھتے ہیں یہ عظیم دعا ہے اور توبہ اور اللہ کے لیے جھکنے اور اس کی طرف لوٹنے کے معنی کو جمع کرنے والی ہے اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کا سردار گھراندہ ہے کیونکہ یہ فضیلت کے اعتبار سے استغفار کے تمام الفاظ اور سیغوں سے بلند ہے ردبے میں عالی ہے اور سید وہ استغفار سید جو ہے وہ شخص ہے جو کہ اچھائی کے اندر اپنی خوام میں بہتر ہو اور ان کے درمیان بلند مقام پر فائز ہو اور استغفار کے جو سیغے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے ان سے اس دعا کے افضل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اللہ کی حمد سنا سے ابتدا کی ہے اور پھر انسان اعتراف کرتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ مربوب یعنی پرورش کردہ اور مخلوق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکیلا معبود حق ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود حق نہیں ہے اور یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے پر خائم ہیں اس پر اور اس کی کتابوں پر اس پر اور اس کی کتابوں اور سارے انبیاء اور رسول پر ایمان لانے کے احد پر بھی اپنے حضب طاقت اور استطاعت ثابت ہے اور پھر اپنے ہر فعل سے اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے اس دعا میں یعنی جو انعام الہی کا شکر ادا کرنا اور گناہوں سے بچنا واجب ہے اس میں کوتاہی سے معافی طلب کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لگاتار نعمتوں اور متوتر احسان کا اخرار فرمایا ہے اور بندے سے جو گناہ ہوتے ہیں اس کا اعتراف کیا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان سارے گناہوں اور کوتاہیوں کی بخشش چاہی ہے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ اس کے سوا کوئی بھی گناہ بخشنے والا نہیں ہے اور یہ دعا کا کامل عدب ہے اس لیے ہی یہ استغفار کے عظیم سیغوں میں سے ہے یہ افضل ترین اور گناہوں کی مخفرت کو واجب کرنے والے معنی کو سب سے زیادہ جمع کرنے والے کلمات میں سے ہے آئیے ہم اس دعا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ دعا میں دیکھتے ہیں ہم اس دعا میں لفظ اللہم کا معنی یا اللہ کا ہے اور آگے اس دعا میں یہ بھی آتا ہے انتا ربی لا الہ الا انتا خلقتنی وانا عبدو کا اس میں ہم اللہ کے سامنے آجزی اور انکساری کا اظہار اور اس کی ربوبیت اور علوہیت میں وحدانیت کا اخرار کر رہے ہیں انتا ربی کا معنی ہے تو ہی میرا رب ہے اور تیرے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں رب کا معنی کیا ہے مالک خالق رازق اور اپنی مخلوق کے مسائل کی تدبیر کرنے والا اور یہ اس کی ربوبیت کا اخرار ہے اس لیے کہ اس کے بعد خلقتنی یعنی تو نے ہی مجھے پیدا فرمایا ہے کا لفظ لائے ہیں یعنی تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور تیرے سوا کوئی خالق نہیں لا الہ الا انتا کا معنی ہے تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور تو اکیلا عبادت کا مستحق ہے یہ توہید الوحیت ہے اس لیے اس لیے وہ آنا عبادت کا آیا ہے یعنی میں تیری ہی عبادت کرنے والی ہوں میں میری عبادت کا تو اکیلا ہی مستحق ہے اور تیرے سوا کوئی بھی میری عبادت کا مستحق نہیں ہے تو اس میں کیا سمجھ میں آیا اس حصے میں دعا کے اس حصے میں یہ آ رہا ہے ہم لوگ جو ہے اس دعا میں آجزی اور انکساری کر رہے ہیں اللہ کے سامنے اس کے غلام بن گئے ہیں صرف اسی کی اطاعت ہم یہاں پر کر رہے والکہ ڈیکلیئر کر رہے ہیں اس حصے میں اللہ جو چاہے وہ ہم کریں گے اللہ کے احکامات کو فالو کریں گے صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں گے اسی کی غلامی کریں گے یہ ہم یہاں پر ڈیکلیئر کر رہے ہیں اور افدکہ میں ہم کیا بول رہے ہیں ہم بول رہے ہیں کہ ہم غلام ہیں کس کے غلام ہیں صرف اور صرف اللہ کے غلام ہیں صرف اللہ ہی اس لائق ہے کہ ہم اس کی غلامی کرے اس کے سوا کسی کی غلامی ہم نہیں کر سکتے تو یہاں پر ایک بات یہ غور کرنے والی ہے کہ ہم ہمارے شوہر ہیں یا ہمارے والدین ہیں ان کے حکم کی ہمیں تعمل کرنی ہے اطاعت کرنی ہے لیکن اگر ان کا حکم بھی اللہ کے احکامات کے مطابق ہوگا تب ہی ہم اطاعت کریں گے اگر اس کے خلاف ہوگا تو پھر ہم ان کی حکم کی تعمیل نہیں کریں گے وَأَنَا عَلَىٰ اَحْدِكَ میں اپنی استطاعت کے مطابق اپنے احد اور وائدے پر خائم ہوں پھر مَا استطاعتو تو اس کا معنی ہے کہ میں نے جو تیرے ساتھ تجھ پر ایمان لانے تیری اطاعت اور فرما برداری کا احد اور پیمان کیا ہے اس پر خائم ہوں یعنی روز محشر تیری ملاقات کا یقین رکھتا ہوں یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انبیاء کی زبانی جو مومنوں سے ثواب کا وائدہ ہے اس کے پورا ہونے کا یقین رکھتا ہوں مَا استطاعتو اس میں جو ہے اپنی طاقت اور اپنی حمد کے مطابق میں تیری استطاعت کرتا ہوں یہ آیا ہے امام خطابی رحم اللہ لے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس پر میں نے تجھ سے معایدہ کیا اور تجھ پر ایمان لانے کا وائدہ کیا ہے اپنی فرما برداری کو خالص کیا ہے ان میں سے جتنے کی میں طاقت رکھتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ میں خائم ہوں اس پر جو میں نے تجھ سے معایدہ کیا ہے جو تجھ سے میں نے ایگریمنٹ کیا ہے اس پر میں خائم ہوں اس کو مضبوطی سے تھامتا ہوں اور تیرے وائدے کو عجر و ثواب کی غر سے ہر ممکن پورا کرتا ہوں لیکن اس میں ہمت اور توفیق کی شرط اور آجزی اور انکساری اور بے وسی کا اظہار اور واجب ادا نہ کر سکنے کا اخرار ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق ہے میں اس طرح تو نہیں کر سکتی یا نہیں کر سکتا لیکن اپنی ہمت کے مطابق کوشش کر رہا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احد سے مراد وہ احدِ الست ہے جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر کے خیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں ان سب کی روحوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں تو ہم سب نے یہ خرار کیا کہ ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے یہ ہم نے عالمِ ارواح میں یہ احد لیا تھا تو ہم یہ اپنی استطاعت کے مطابق کیے کیا ہوئے احد اور وعدے پہ خائم ہیں یہ احد ہو سکتا ہے یا احدِ الست والا یا پھر جو ہم لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کے صرف اے اللہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں یہ والا احد بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہمارا وعدہ ہے تو یا اللہ میں اپنی استطاعت جتنی میری طاقت ہے میری خوت ہے میری capacity ہے میں جو ہے اس وعدے پر خائم ہوں کونسا وعدہ احدِ الست کا کی اللہ ہی ہمارا رب ہے یا کلیمہ شہادہ کا وعدہ کی اللہ ہی میرا رب ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبول نہیں پھر دعا میں آگے آتا ہے کا مطلب ہے یا اللہ میں تیرے یہاں پناہ چاہتا ہوں اور تجھ سے ہی بچاؤ چاہتا ہوں یعنی اس عمل کے شر سے جو میں نے کیا ہے اس کی بری آقبت سے رب تعالیٰ کی سزا واجب ہونے سے مغفرت کے نہ ہونے سے اور دوبارہ ایسے بری عمال کرنے سے اور گناہوں اور بری خسلتوں سے پناہ چاہتا ہوں تو تو یہاں پر ہم یہ بول رہے جو بھی ہم سے برائی ہو گئی ہے اس کے شر سے میں پناہ چاہتی ہوں اگر مجھ سے کوئی برا کام ہو گیا ہے اور اس کا شر مجھ تک پہنچے یا پھر دوسرے لوگوں تک پہنچے میں اس سے پناہ چاہتی ہوں پھر آگے آتا ہے ابو اولکا بینیعامتی کا علیہ اس کا معنی ہے میں تیری بڑی نعمتوں کا اور متواتر فضل اور احسان کا اعتراف کرتا ہوں یا اعتراف کرتی ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر سے برات ظاہر کرنے کی دعوت ہے تو اسے کیا پتا چلتا ہے کہ دعا کے اس حصے میں ہم اعتراف کر رہے ہیں کیا اعتراف کر رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جو مجھ پر ہے اللہ کی نعمتیں جو ہے بہت ساری ہے انگینت ہے اس کا ہم اعتراف کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیئے ہے ہم ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہے جسم کی نعمتیں ہماری ساری ضرورتیں ضرورتوں کو جو ہے دینے والا صرف اور صرف تو ہے اللہ ہے صرف تیری ہی نعمتیں ہے الحمدللہ تو اللہ کی نعمتوں کا اخرار کرنا بہت اہم ہے جیسے کہ بہت ساری نعمتیں ہیں آپ غور کریے جیسے کہ ہمارے باڈی پارٹس ہیں ہمارے ناک ہیں کان ہیں ہماری ضرورتیں ہیں ہمارے رشتدار ہیں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب کو آپ غور کریے اور ان کی ایک لسٹ بنائیے تو اسے پتا چلے گا اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں اور ہم نے اس کو کبھی اتنا اکنالج نہیں کیا ہے تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہئے اور دعا میں آگے آتا ہے وہ ابو لکا بزم اس کا معنی ہے میں اپنے گناہوں کا اخرار کرتا ہوں یعنی واجب کی ادائیگی میں کوتاہی حرام کاری گناہوں اور کوتاہیوں کا اعتراف ہی توبہ اور رجوع اللہ کا راستہ ہے اور جو شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ خبول فرماتا ہے یعنی میں اخرار کرتی ہوں کس بات کا اخرار کرتی ہوں اپنے گناہوں کا تو گناہوں کا اعتراف کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس دعا کے اس حصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور دعا میں آگے آتا ہے فخ فر لی تو بخش دے مجھ کو یعنی اے اللہ سارے گناہ بخش دے کیونکہ تیری رحمت بہت کشادہ ہے اور تیری بخش کے سامنے کوئی گناہ بڑا نہیں ہے تو بخش کرنے والا رحم کرنے والا ہے اور تیرے سوا کوئی بھی گناہ بخش نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں سورہ علی عمران آیت 35 میں اس کا ترجمہ ہے وہ لوگ جو جب بھی برائی کرتے ہیں یا خود پر ظلم کرتے ہیں تو اپنے گناہوں کی مقفرت طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو بخش نے والا کون ہے تو دیکھئے گناہوں کا اعتراف کرنا کتنا اہم ہے کتنا ضروری ہے اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے یقینا اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اس کی مزید وضاحت حضرت آئیشہ رضی عنہ پر بہتان کے واقعہ والی حدیث سے ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ان کلمات یعنی سید الاستغفار کو دن کے کسی حصے میں پڑتا ہے اور نسائی شریف میں بھی ایک حدیث کے الفاظ ہے یعنی جب وہ صبح کرتا ہے تو پڑتا ہے اور ترمیز شریف میں بھی ہے نہیں پڑتا تم میں سے کوئی ایک شام کے وقت پس تقدیر غالب آ جائے اس پر صبح سے پہلے یا پھر صبح کے وقت پڑتا ہے تو شام سے خبل اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے تو سید الاستغفار کو جو شخص پڑتا ہے اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے سچا ہونے کا یقین بھی رکھتا ہے تو پھر اس کو بخش دیا جاتا ہے تو جو شخص اس دعا پہ یقین رکھتے ہوئے اس دعا کو پڑھے گا وہ اسی روز شام سے پہلے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو وہ اہل جنت میں سے ہے یعنی جو شخص حالت ایمان میں یہ کلمات پڑھتا ہے پھر اسی روز وہ سورج غروب ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو وہ اہل جنت سے ہے یا سابقوں اولون میں سے ہے یا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا یا پھر اسے حسن خاتمہ کی بشارت دی جاتی ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے تو دیکھئے اس دعا کو سمجھ ہیے اور اس دعا پر یقین رکھتے ہوئے اس دعا کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خاص فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ نوازیں گے اس دعا کی حکمت کو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس دعا یعنی سید الاستغفار میں رب تعالیٰ کے کامل اصاف کا ذکر ہے جبکہ ان کے برعکس بندے کی انتہائی بیبسی کمزوری آجزی اور انکساری والے انداز کو بیان کیا ہے اور اس انداز کا حقدار صرف اللہ ہی ہے سید الاستغفار کا سید الاستغفار ہونا اس وجہ سے ہے کہ اس میں اللہ کی کامل صفات کا بیان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خالق کل کے وجود اور اس کی توحید کا اعتراف ہے اس میں اللہ کی سات وجودی صفات کا اعتراف ہے وہ صفات جن کو صفات اکرام کہا جاتا ہے اور وہ یہ ہے قدرت جو اللہ کی صفات جو اللہ کی صفت خلق کے لیے لازم ہے اور صفت ارادہ کے لیے ملزوم ہے اس کے بعد اللہ کی صفت علم اور صفت حیات اور صفت کلام اور جو اللہ تعالیٰ کے وائدے سے لازم آتی ہے صفت سمہ اور بسر جو مغفرت کا لازمی نتیجہ ہے کیونکہ مغفرت اسی چیز کی ہوتی ہے جو سنی جاتی ہے یا دیکھ جاتی ہے اور دیکھنے اور سننے کے دینے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں نعمت کے مقابلے میں عبودیت اور گناہوں کا اعتراف ہے امام ابن ابی حمزہ رحم اللہ نے کہا ہے کہ استغفار کی شرطیں یہ ہیں نیت کی درستگی توجہ اور عدب پس اگر کوئی شخص توبہ کی شرطیں پوری کرے اور حدیث میں وارد ہونے والے ان مسکور الفاظ کے علاوہ دوسرے الفاظ کے ذریعے استغفار کرے اور ایک دوسرا شخص ان مسنون الفاظ کے ساتھ استغفار کرے لیکن توبہ کی شرطیں پوری نہ کرے تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ یہ ہے کہ جو صحیح محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کرنے والے کو سید الاستغفار والے الفاظ استعمال کرنے چاہیے اور اس میں توبہ کی جو شرطیں بتائی گئی ہیں ان شرطوں کو بھی عمل کرنا چاہیے ان پر وہ بھی ہونی چاہیے واللہ ہو عالم تو آئیے اس دعا سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے بخشش مانگنے کی توفیق عطا کرے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صرف اپنا غلام بننے کی توفیق دے ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا جو ہے کرنے والے ہم بنے ہم سے برائی ہو جائے تو اس کے شہر سے محفوظ رکھے اپنی نعمتوں کا اعتراف کرنے والا ہم بنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والے ہم بنے آمین تو اس حدیث سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ افضل استغفار سید الاستغفار ہے اور مسکورہ حدیث میں بیانشدہ الفاظ کے ساتھ اللہ کا ذکر مشروع ہے سنت ہے جو شخص اس دن فوت ہوا جس دن اس نے یقین کے ساتھ سید الاستغفار پڑھا وہ جنت میں جائے گا کسرت سے استغفار کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور بندوں کو اللہ ازوجل کے خریب کر دیتا ہے الحمدلللہ دیتا